اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب دوست ٹھکٹ آگئے جی اچھا جی سردیاں آگئیں ہیں روحات جو سے بہت ٹھنڈی ہونے لگ گئی ہے تو جس کی بدل سے بہت سارے مسائل جو ہے برڈز کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے برڈز سست ہوگے بیٹھیں گے سارا دن جو ہے وہ کٹھے ہوگے بیٹھے رہیں گے ایکٹیوٹی برڈ کی اچھی نہیں ہوگی تو ان ساری جو وجوہات ہیں اس کی ایک ریزن جو میری سمجھ میں آتی ہے اور میں پیچھ صاحب کا جب سے میں شوک کر رہا ہوں کوئی ساتھ آٹھ ساتھ سے میری ایک ریٹین ہے تو میں آج وہ ریٹین آپ کو بتانے لگا ہوں بہت سارے دوست یہ کام کرتے ہیں اور کچھ جو لاپروہی کرتے ہیں سب وہ کام کے رات کے وقت آپ نے برڈز کا جو پانی ہے وہ لازمی نکالنا ہے پانی آپ نے کولیوں کے اندر رات ساری پڑھانی رہنے دینا رات کو تمپریچر بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پانی صبح کو یک تھنڈا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کا پانی ہم پی ہیں تو ہمارا جو اس ٹمی کے وہ فوراں سے سکڑ جاتا ہے طبیعت جو آواز آرسی ہو جاتی ہے تو اسی طرح برڈز کے اندر ہے تو ان کو بھی ہم نے پانی ان کا رات کو لازمی نکال لینا ہے میں کیا کرتا ہوں پہلے کام تھے تو برطن نکال کے سارے باہر لے جاتا تھا اور باہر رکھ کر واش کر لیتا تھا ابھی زیادہ ہیں تو ان کو نکال کے باہر لے جانا اور واش کرنا وہ مشکل ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس طرح سے کولی نکالتا ہوں یہاں میں میں نے دو برطن رکھے ہوں یہ کولی نکالی ہے جو گندہ پانی ہے سارا دن بڑھ کے آگے پڑھا رہا ہے وہ میں اس ادھر گراؤں گا یہاں سے ساپ پانی لوں گا ابھی میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے ادھر بھائی میں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے جب واش کر لیتا ہوں یہ ساتھ سپنچ رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ واش کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے اس کے اندر اس کو اس طرح سے واش کرنے کے بعد میں اس کو الٹا کر کے کیس کے اندر لگا دیتا ہوں اس طرح سے میں سارے برطن جو وہ اچھی طرح سے واش کر لیتا ہوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے اتنے سارے برطن کے اوپر بھی ٹائم زیادہ نہیں لگتا صرف ایک کہلیں کہ آپ کی روٹین ہونی چاہیے بعض کا دل کرتا ہے کہ تھکا ہوں مجھا راج رہنے دیتا ہوں لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یار صبح کو جب یہ تھنڈا پانی پییں گے تو چھوٹا ایسا پرندہ ہے تو یہ تو مجھا راج ہونا ٹھٹھٹھٹھٹھ جائے گا تو اس لئے آج تک جو ہے وہ ایسی کوئی نوبت نہیں ہے ایک مجھے راز کو پانی دے وہ کولنیوں کے اندر چھوڑنا پڑے چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہو میری یہ روٹین ہے کیونکہ پانی کا برطن صاف ہونا چاہیے ایک چیز یہ ہوگی دوسرا جب صبح کو آپ نے پانی دینا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے پانی کو ہلکا سا نیم گرم کر لینا ہے اتنا نیم گرم لازمی کر لینا ہے کہ اس کی تھنڈک جہاں وہ ختم ہو جائے اس کے بہت سارے فائدے ہیں نیم گرم پانی وہ اگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود اپنی روٹین بنا کر دیکھیں اب دو تین دین جہاں وہ تھنڈا نیم گرم پانی خود پی کے دیکھیں آپ کو بہت سارے پوزیٹیو اس کے جہاں وہ ریزرٹس آئیں گے سارا دن آپ کی طبیعت فریش رہے گی آپ کو قبض نہیں ہوگی آپ کو میدے کے مسائل نہیں ہوں گے آپ کی بوڈی کے اندر انواس وانٹیڈ جو پیٹ ہے چربی جو ہے وہ نہیں آئے گی تو وہی سارے بینیفیٹ برسٹ کو بھی آتے ہیں تو ان دو چیزوں کا لازمی طور پر خیال رکھیں ایک طور رات کو برسٹوں جو ہے وہ لازمی نکالیں اور دوسرا صبح کو پانی جو ہے وہ نیم گرم ڈالیں دعا میں یاد رکھئے گا جی اللہ حسین